اسلام علیکم میڈیو سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم ایکسرسائز نمبر آٹھ دیکھیں گے لیکن ایکسرسائز کو سالو کرنے سے پہلے ہم اس کے کچھ رول ڈسکس کر لیتے ہیں فرس رول ہے ہمارے پاس ایسٹ ٹرانسفرڈ بائی ایمپلائی ٹو ایمپلائی فری آف کاسٹ اگر ایمپلائی ایمپلائی کو فری آف کاسٹ کوئی بھی ایسٹ کوئی ایسٹ ٹی وی ریفریجیریٹر بائک اور کچھ بھی فری آف کاسٹ ٹرانسفر کر دیتا ہے فولی ٹیکس سے ملو گا رول نمبر دو ہے ایسٹ ٹرانسفرڈ بائی ایمپلائی ایٹ اور ایمپلائی ایٹ اور اباو کاسٹ پرائیس اگر ایمپلائی کو کوئی بھی چیز ٹرانسفر کرتا ہے کاسٹ پرائیس پر یا کاسٹ پرائیس سے اوپر جیسے کہ ایکلاک روپے کی چیز ہے اور کمپنی ایمپلائی کو ایکلاک روپے میں ہی دیتی ہے یا ایکلاک روپے سے اوپر میں ٹرانسفر کر دیا تو یہ فولی ایکزیمٹ ہو ایسٹ ٹرانسفر بائی ایمپلائی ٹو ایمپلائی لیس ڈین کاسٹ پرائیس اگر ایمپلائی کو کاسٹ پرائیس سے کم بھی چیز ٹرانسفر کرتا ہے تو اس صورت میں آپ نے کاسٹ پرائیس اور اس کی جو ٹرانسفر پرائیس ہے اس کا ڈیفرنس لے کے جو ڈیفرنس آئے گا اس سے آپ نے ٹیکس بلکھا جیسے کہ ایک لاکھ روپے کی چیز ہے لیکن کمپنی امپلائی کو اسی ہزار میں دے دی اس صورت میں آپ نے ایک لاکھ مائنس اسی ہزار جو بیس ہزار ہوگا وہ آپ نے ٹیکس بلکھا اماؤنٹ ریسیو فرام پرافیٹ پارٹیسپیشن فنگ یہ ایکزیمٹ ہوگا یہ ایک فنڈ ہے اگر امپلائی کو اس فنڈ میں سے یہ پیسے رسیمٹ ہوتی ہے تو یہ ایکزیمٹ ہو پینشن رسیمٹ اگر ہوتی ہے تو یہ بھی ایکزیمٹ ہو یہ روز ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور اس کو یاد کرنے کے بعد پھر آپ نے کوئیسٹن کو سال کرنا ہے اب ہم کوئیسٹن کو ریڈ کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر آٹھ ہے کیلکولیٹ انکو فرام سیلی آف عبد المجید فار ٹیکس یہ انڈیت تھرٹی ہے جون ٹو تھاؤنڈ نائنٹی بیسٹن سالی ٹیکسیبل ہے ڈی این ایس الاؤنس ٹیکسیبل ہے ایفیشنسی آن ریڈیم یہ بھی ٹیکسیبل ہوگا ہم نے یہ رول پڑے تھے اینی پیمنٹ آوارڈ ریوارڈ کمپنسیشن ریم بس تو یہ اسی کے اندر آ جاتا ہے پیمنٹ کے اندر ہی آ جاتا ہے یہ بھی ہمارا ٹیکسیبل ہوگا ہوتا کیا یہ اگر آپ کمپنی میں کوئی اچھی پرفارمنس دکھاتی ہیں اور کمپنی خوش ہوکے ایمپلائر خوش ہوکے آپ کو کوئی پیمنٹ کر دیتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایفیشنسی آن ریڈی انسینٹیو آوارڈ آوارڈ کوئی بھی آپ کو ملے گا تو یہ آپ کا ٹیکسیبل ہے انٹرٹینمنٹ آلاؤنس آلاؤنسی سارے ٹیکسیبل ہیں 50,000 ٹوٹل اماؤنٹ ہے اور ایکچول ایکسپینس آپ نے 40,000 کیا آپ چاہے فل اماؤنٹ سپینڈ کریں اس کا کچھ پورشن سپینڈ کریں یا آپ بلکل کوئی اماؤنٹ بھی سپینڈ نہ کریں آپ کا جو آلاؤنس ہوگا اس کی فل اماؤنٹ آپ نے ٹیکسیبل کر دی پرسنل میڈیکل ایکسپینڈیچر ووچر سب میٹڈ یہ میڈیکل فسیلیٹی کے اندر یہ آ جاتا ہے کوئی بھی میڈیکل ہو وہ میڈیکل فسیلیٹی نہیں آئے اور اس کے اندر ہم نے بات کی تھی اگر اندر ٹارم آف ایمپلائیمنٹ ہو یا آپ پھر لکھا ہو اندر ٹی این آف پریکٹیشنر اس پروائیڈیٹ تو یہ ایکسپینڈ ہوگا ووچر سب میٹڈ کا مطلب بھی یہ ہے اندر ٹی این آف پریکٹیشنر اس پروائیڈیٹ تو اس لیے یہ ہمارا ایکسپینڈ ہوگا پوائنٹ نمبر سیون ہے ڈیونگ گئیر ہی ریسیڈ وان لیگ کونٹی تھاؤزن انڈی سپیکٹ آف ون فری لاہور یو ایسے ریٹرن ٹکٹ فری آف کارسٹ کمپنی نے اس کو ٹکٹ دیا ہے تو یہ ہمارا ٹیکسیبل ہوگا اس کے ساتھ جب کچھ نہ مینشن ہو تو یہ ہمارا ٹیکسیبل ہوگا تو یہ ٹکٹ ویڈن دا کونٹی بھی ہو سکتی ہے یا پھر آور سائیڈ دا کونٹی بھی ہو سکتی ہے تو دونوں صورتوں میں یہ ٹیکسیبل ہوگا جب تک اس کے ساتھ کچھ بھی مینشن نہ ہو یا ابھی ہم نے رولز کے اندر پڑا یہ اس کی کاس پرائز ایک لاکھ ہے لیکن ایمپلائی کو ایک لاکھ پانچ ہزار بھی میں یہ دے رہا تو چونکہ یہ کاس پرائز سے اوپر ہے تو اس لیے یہاں پہ یہ اگزیمٹ ہو اماؤنٹ رسیب فرام ورکرز پروفیٹ پارٹیسیپیشن فنٹ 1,60,000 یہ ہمارا اگزیمٹ ہے ابھی ہم نے رولز کے اندر پڑا تھا پینشن رسیب فرام ایکس ایمپلائیر پینشن رسیب ہوگی تو یہ بھی ہمارا اگزیمٹ ہوگا اب ہم سلوشن دیکھیں سلوشن کے اندر سب سے پہلے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے اور نام لکھنے کے بعد آپ نے وہ چور ہیڈنگز لکھنی ہے جو کہ میں ہر پیسن میں بار بار ریپیٹ نہیں کر رہا کے بعد ٹیبل کے اندر آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے انکم فرام سیلوی سیکشن 12 بیسک سیلوی ہمارا ٹیکس ایبل ہوگا ٹین ایس آلاؤنس ٹیکس ایبل ہوگا ایفیشنسی آنریریم ٹیکس ایبل ہوگا انسینٹیو آمار ٹیکس ایبل ہے انٹرٹینمنٹ آلاؤنس ٹیفٹی تھاوزن فل آمونٹ آپ نے ٹیکس ایبل کرنی ہے ایکٹیوال ایکسپینس ٹوزن پرسنل میڈیکل ایکسپینڈیچر وہ چل سبمیٹڈ لکھا ہوگا تو یہ ہمارا ایکزیمٹ ہوگا فری لاہور یو ایس ای ریٹرن ٹیکٹ یہ ٹیکس ایبل ہے کمپیوٹر اس کی کاس پرائز تھی ون لیٹ جبکہ ٹرانسفر پرائز تھی ایک لاکھ پانچ ہزا یہ چونکہ کاس پرائز سے اوپر پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے اس لیے یہاں پہ یہ ایکزیمٹ ہوگا اماؤنٹ رسیب فرام ورکلز پروفیٹ پارٹسپیشن فنڈ یہ بھی ایکزیمٹ ہوگا پینشن رسیب فرام ایکسپلائر یہ بھی ہمارا ایکزیمٹ ہوگا تو یہ ہماری ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں اب آپ نے ان سب کا ٹوٹل کر لینا ہے ان کا ٹوٹل کریں گے تو وہ ہمارے پاس آجے گا ٹوٹل انکم فرام سیلوی اور یہ ٹوٹل آپ کے پاس آرہے ہیں پندرہ لاکھ اسی ہزار تو یہ ہمارا پیسٹن کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو آپ نے سب سے پہلے رولز یاد کرنے ہیں رولز یاد کریں گے تو آپ کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا رولز کو یاد کیجئے گا اور اس کے بعد پیسٹن کو بائی ہینڈ سالو کرنے کی کوشش کیجئے گا اگر کسی پوائن کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میسج کر کے ویڈس ایپ پہ یا پھر ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں جا کے کومنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس پوائنٹ کو اکسپلین کرنے کی نیکس لیکچر تک اپنا دھیان رکھئے گا بہت جلد ملے گے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ